تو یہاں فید ہو جاتا ہے نا کس کے سوئے میں کیے اپراز بڑا شانتی پریہ پردیش کو شانتی پریہ پردیش کو کس نے اس لحظے پر چلایا ایک منٹ رکھ جاؤ گھنڈا صاحب گھنڈا صاحب حملہ ہوا ہے اس کی ترچہ کرو گھنڈا صاحب وہ آنکڑے ہمیں پتا ہیں آپ کو بھی پتا ہیں ٹھیک ہے نا لیکن جو گھدر آپ پاگے اس کو ہم کامنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم نے کاما ہے سننا پڑے گا سننا پڑے گا سننا پڑے گا اپنی بات بتا ہوا میں اپنی بتا رہا ہوں میں اپنی بتا رہا ہوں اپنی بتا رہا ہوں آپ کی اپنی بتا رہا ہوں 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 پولیس کی بات کرتے ہیں کرائم آپ کہتے ہیں بڑھ گیا کب بڑھا ہڈا سا آپ جو بہت پرانے ہیں کب بڑھا کرائم میں بتاتا ہوں کب بڑھا سن لو میرے بات سنو نہیں سننا پڑھے گا سننا پڑھے گا سننا پڑھے گا میری بات سنو ہمارا سوال ہے کی بات ہے میری بات سنو میں سب کی بات سنو سننا پڑھے گا دو یار پانچ میں جب آپ ستہ میں آئے مرڈر ہوتے تھے سانسو چراسی دوزار چورو میں جب آپ چھوڑ گئے تو آپ نے سانسو چراسیو گیارہ سو چھے تک پنچا گیا آنکڑے ہیں سرکار کے ڈکوائیٹی نہیں آپ لوگ نے اٹھایا آپ لوگ نے اٹھایا لکھتک میں بھی دیا ڈکوائیٹی بھائی پیار سے سن لو بھائی ہم نے بھی تو سنانا نہیں اٹھایا تو اٹھتا تمہیں تو سن لیجئے اس کا جواب بھی تو جواب بھی تو سن لیجئے نا اگر آپ نے اٹھایا تو سن لیجئے دیکھئے اگر کبیر ہے تو ہم اس پر چرچہ کر رہے ہیں تو ان کو لائسنس پر آپ ہو گیا کیا نہیں نہیں اپنی بات بتاؤ آپ میں اپنی بتا رہا ہوں میں اپنی بتا رہا ہوں اپنی بتا رہا ہوں ادھاک شمود ہے میں ساری بتا رہا ہوں میں یہ بتا رہا ہوں ادھاک شمود ہے ادھاک شمود ہے ایک پرمپرہ ہی رہتی ہے اگر تو وشہ اٹھایا جاتا کسی ایک گھٹنا کا تو ارے سن تو لو آپ لوگوں نے سب لوگوں نے مل کے گھٹنا بھی ہے اس میں اور گھٹنا کے ساتھ لائنڈ آرڈ کی سبھی بات دی اگر تو کیولے گھٹنا تک چرچہ رہتی تو جو آپ کیول گھٹنا سے سنبندت ہی ہوتا اور گھٹنا کے بعد اس کی کاروائی کیا کرنی ہے وہ سب ہوتا جب وشہ سارے لائنڈ آرڈ کو اٹھایا جاتا ہے تو لائنڈ آرڈ میں تو تلنا ہے سب کی جاتی ہیں اور کہیں اگر اگر آپ وپکش کے لوگ یہ مانے کہ ہم نے تو جو موقع مل گیا جو انہیں کہنا تھا کہہ دیا اور سرکار کو اتر دینے کا بھی اگر کوئی ان کے بانس میں سننے کا مادہ نہیں ہے تو یہ بھی پرمپرہ ٹھیک کرنی چاہیے سب لوگ بولیں چھپ رہے تھے ہرنا ہر بات کا جواب دیا جا سکتا تھا ہر بات ساتھاک بولی جا سکتی تھی یہ گمبیرتہ سے وشہ آیا بہت گمبیر وشہ ہے معامل ہی نہیں ہے تو سنا ہے تو ہمارے منتری مہد ہے اس میں اکتر دی رہے ہیں اس کو شانتی سے سنو پھر بھی کوئی بچے گا پھر بھی کچھ بچے گا تو اس سیشن میں لاسٹ میں مجھے اکتر دینا آپ کچھ اور کہیں گے میں لاسٹ میں اکتر وہ بھی دوں گا لیکن ایک بار گرہ منتری جی کے بات پوری سننی چاہیے بیچ میں ٹوکا ٹھکی نہیں کرنی چاہیے ہم سننے ہیں ہم سننے ہیں انہوں نے آخڑے بتا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں آخڑے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤ آج پورے دیش میں ہریانہ کال سے اپراد میں مانی سسکن آج سدن میں شری جسون سنگھ جی پورو منتری ہریانہ اہم شری رامویر جی رامویر سنگھ پورو ودھائک اجھکس دیرگاہ میں اپستی تھے یہ سدن ان کا سواگت کرتا سپیکر سر میں بتا رہا تھا ڈکوائیٹی دو جار پانچ میں ایٹی ایٹ تھی جو بڑھ کر دو جار چودہ میں ایک سو بہتر ہو گئی روبری دو جار پانچ میں تین سو نبے تھی جو دو جار چودہ میں بڑھ کر آٹھ سو چوہتر ہو گئی سنیچنگ دو جار پانچ میں چار سو اکسٹھ تھی جو دو جار چودہ میں بڑھ کر گیارہ سو چھا سٹھ ہو گئی ریپ دو جار پانچ میں چار سو اکسٹھ تھا جو دو جار چودہ میں بڑھ کر گیارہ سو چوہتر ہو گیا اصارڈ اگنس ہومن دو جار پانچ میں تین سو اسی تھا جو دو جار چودہ میں بڑھ کر سولہ سو اٹھاسی ہو گیا تین سو اٹھاسی سے سولہ سو اٹھاسی ہے تیڈن ایپنگ اوف مائنر جو دو جار پانچ میں چار سو بان میں تھی وہ بڑھ کر خدا صاحب دو جار چودہ میں تین ہجار بیاسی ہو گئی اٹیمٹ ٹو مائنر دو جار پانچ میں پانچ سو تیرہ تھا جو دو جار چودہ میں بڑھ کر سات سو ترہاسی ہو گیا اصارڈ اون گورنمنٹ سرونٹ پانچ سو چار تھا جو بڑھ کر سات سو ترہاسی ہو گیا ڈوری ڈیٹھ جو دو سو بارہ سی بڑھ کر دو سو ترہنمے ہو گئی حراسمنٹ فور ڈوری دو جار پچتر سے بڑھ کر تین یا چار سو اٹھاسی ہو گیا کس کے سوے میں کی اپراز بڑھا شانٹی پریئے پردیش کو شانٹی پریئے پردیش کو کس نے اس راستر بر چلایا ادش مہدہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آخرے یہ آپ کے بھی بتائیں گے میرا ایک ہی کہنا ہے ان سی آر بی کی ریپورٹ دوزار چودہ کی اور ان سی آر بی کی ریپورٹ دوزار تیس کی جس کر لو آؤس میں ٹائم سمیت ہو آپ ہم جس کریں گے کیا رہے ہیں کرو جس کر ایسا ہے ہڈا صاحب ہڈا صاحب حملہ ہوا ہے اس کی ترچہ کرو ہڈا صاحب وہ انکڑے ہمیں پتا ہیں آپ کو بھی پتا ہیں ٹھیک ہے نا لیکن جو گدر آپ پاگے اس کو ہم تھامنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم نے تھاما ہے اور ہم نے تھاما ہے یہ کوئی جواب ہے یہ کوئی جواب ہے یہ کوئی جواب ہے یہ کوئی جواب ہے یا تو ان سی آر بی کی ریپورٹ دوزار چودہ کا میں مانگ کر رہا ہوں دوزار تیس کی انچہ ہے آپ کوئی جواب ہے ہاؤس میں ہاؤس پر ڈسکس کرو دوزار تیس تو ایسا ہے یہ باتیں کہنا کوئی آسانی ہے اگر چرچہ سنو ہوئی ہے تو آپ میں اس راج لیکن اگر انہوں نے کہا ہے دوزار تیس کی انچہ آر بی کی ریپورٹ کی وہ دی ہے تو دوزار تیس کا لیا ہو اور ہاؤس پر ڈسکس کر لو میں دوزار تیس کے بھی بتا رہا ہوں گودہ صاحب آپ سنیں گے نا چانتی سے ٹھیک ہے جیسا میں نے بتایا تھا کہ دوزار تیس میں مرڈر گیارہ سو چھے تھے دوزار تیس میں کم ہو کر دس سو چھپن ہو گئے مرڈر میں انہوں نے رگار بول رہا ہوں میں نہ مانوں کیا مطلب ہے میں بتا رہا ہوں ڈپورٹی اس کو دھوڑو آپ اس کے تائم میں کیا ہوا لوگ ہریانہ پردیش کے لئے اس دکھت دکھت گھٹنا دکھت گھٹنا ہوئی ہے اس کے بارے میں سرکان کا رکلائی چاہتے ہیں وہ کیا کہہ اس بات کے کوئی معنی نہیں ہے معنی اس بات کے وہ ہیں جو دکھت گھٹنا ہوئی ہے اس کے بارے میں سرکار کا کیا ریپلائی ہے آپ اپنا وہ پڑھو رہا جو اپنے کامروں کو پستاؤ دیا ہے اسے آپ نے شروعی لائنڈ آرڈر سے کرا ہے آپ گھوئی رہتے ہو نا آپ کو دو لہنیں لکھنی چاہیے تھی میں ایک لہن میں جواب دے دیتا آپ نے یہ لکھا اس میں کمپلیٹ فیلیر آف لائنڈ آرڈر آف دا سٹیٹ تو اس کے بارے میں لائنڈ آرڈر کے بارے میں میرے تو یہاں فیڈ ہو جاتا ہے نا جہاں ہاں باقی بھی بتا دوں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری پولیس کیا کر رہی ہے مرڈ میں ڈیٹیکشن ریٹ آج ہے نبی پوائنٹ نبی کیڈن ایپنگ میں ڈیٹیکشن ریٹ ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہے دوری ہراسمنٹ میں جو ڈیٹیکشن ریٹ ہے نائنٹی نائن پرسنٹ ہے ابڈکشن آف وومن میں جو ڈیٹیکشن ریٹ ہے نائنٹی نائن پرسنٹ ہے ہڈا صاحب گینگز کے لیے ہم نے اسکیے بنائی ہوئی ہے ہم نے دو جار بائیس میں چار سو جتر گینگز پکڑے اور دو جار تیس میں چار سو چھاسر گینگز پکڑے اور ہم نے ان سے اٹھارہ کروڑ بارہ لاکھ اٹھارہ ہزار چھار سو پچیس کروڑ روپے دو سو بائیس میں رکبر کرے میں جلدی ختم کروڑا میں آپ کی سمجھ رہے ہو نا دو جار تیس میں چودہ کروڑ ایٹین نائن تھاؤزن چار ہجار تین سو پچانوے کروڑ موسٹ وانٹیڈ کریمینل ہم نے دو جار بائیس میں تین سو چومن پکڑے اور دو جار تیس میں چار سو چھتیس پکڑے اور بھی ہے بہت کچھ ہے ہم پوچھش کر رہے ہیں ابھی مارکٹو رام پہ کیس ہوا تھا ہم نے سائے پکڑ کے جیئے میں ڈال دیئے سارے اگر آپ کہو تو میں ہی یہ سکرائم کیا ڈیٹا بتا سکتا ہوں کہ میری پولیس کیا کرتی ہے میری پولیس دن رات اپنی جال لگاتی ہے جال لگاتی ہے اور اس کیس کو بھی ہم پکڑ رہی ہیں اگر آپ کو پر بھروسہ نہیں ہے میں تو مانتا ہوں میں نے تو کچھ نہیں کرنا تو پولیس پر ہے تو ہم نے اسٹی ایف کو دے جا مرکٹو رہے ہیں کھڑنا صاحب کہہ مجھے پولیس پر ہے اگر پولیس پر ہے تو اسٹی ایف کو کرنے تو میں نے اسٹی ایف کو دے جا مجھے پولیس پر ہے